بسم اللہ الرحمن الرحیم عمران خان صاحب سے آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کا مصمم ڈھنکے کی چوٹ سے العلان یہ فیصلہ ہے اور پرویز علائی کی ان کو پوری اشیر باد حاصل ہے کہ دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس ملک میں جرنل الیکشن کی طرف جایا جائے میں حکمران اور ذمہ داران سب سے کہتا ہوں نہ ڈالر ہے نہ افرات زر ہے معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی کا حصہ ہے روس نے جھنڈی گرا دی ہے کوئی پٹرول نہیں بھی رہا اور جو حالات بن رہے ہیں اس وقت وہ روڑے اٹکانے کی کوشش ادم اعتماد گورنر راج یہ ساری باتیں ہیں ابھی بھی وقت ہے یہ چار پانچ چھ سات دن کے حکومت اکل کے ناخنے اس ملک میں جرنل الیکشن کی طرف جائے اور میں نے کہا تھا میں تیس دن تک ٹی وی سے غیب ہوا تھا اور پہلی دو ہو گئی ہے اب میں انشاءاللہ ٹویٹ میں نے پہلی دفعہ سیکھا ہے مجھ سے بڑی غلطی مجھے پتا ہوتا کہ اتنے لوگ ٹویٹ دیکھتے ہیں لیکن میں ٹی وی کے آنے پر پہلی بات یہ کہتا ہوں آر پار ہو جائے گا کام تمام ہو جائے گا یہ ڈولتی مشی معیشت کی کشتی اور یہ ناہل نلائق نکمے نکٹھو کرپ ڈسونس سلگش ایکسرا ویگن سٹوپڈ حکمران انہوں نے جانا ہے جمہوریت کے ذریعے جانا ہے تو انتخاب کے لیے عمران خان تیار ہے اور آپ کے لیے مولد ہے کہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے پہلے جرنل الیکشن پر آئیں زمان پارک اور عمران خان سے مذاکرات کریں دیکھیں الیکشن کی ڈیڑ دیں تو دیکھیں آپ پوری بات نہیں کہہ رہے عمران خان اس کی پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن کی ڈیڑ پر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں قوم مر رہی ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو زبا کر رہے ہیں قوم کا عالم یہ ہے کہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ آٹ ہے اور یہ ٹارزن بنے بیٹھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اہلی ہم الیکشن ملک ہی نہیں چل رہا یہ ملک کا مسئلہ ہے عمران خان اس لیے چاہتا ہے کہ ایک جرنل الیکشن کی تاریخ ہو جائے بجائے اس کے کہ دو اسمبلیاں چار پانچ یا سات دن میں جب بھی ٹوٹیں لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پرویزلائی میرے ساتھ کھڑا ہے اور میں پوری ذمہ داری سے دونوں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کروں گا ہے کہ جو مسلم لیگ نونہ وہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے ارکان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اگر آپ طور بھی دیں گے تو ہم کروا دیں گے دوسرا کل جو جو کل مونس علائی نے بات کی کہ ہم تو جنرل باجوا کے کہنے پر گئے تھے آج آپ کہہ رہے ہیں ہم اعتماد بھی ہے دیکھیں میری گزار میں سوال شاٹ کریں میں پانچ منٹ سے زیادہ کا سپیکر نہیں ہوں پریس کانفرنس کا اور دس منٹ پریس کانفرنس سو پنجاب میں جو مونس علائی نے کہا ہے وہ ان کی پارٹی بہتر طور پر جواب دے سکتی ہے پرویز علائی کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ایک سو بیس فیصد وہ اسمبلییں توڑنے کے لیے تیار ہیں فوج اور عدلیہ پہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ یہ میرا سبجکٹ نہیں ہے سیاست پر کوئی آخری سوال جیسا ہے اگر جنرل ایڈ ایکشن ہو جاتے ہیں آپ کی بات مان لیتے ہیں دیکھیں اصل مسئلہ ایکنومک سٹیبلٹی کا ہے جب لوگوں کو یقین ہوگا تو عمران خان کے کہنے پہ اوورسیز پاکستان ترسیلات دوبارہ بحال کریں گے جب عمران خان کا اتنا اعتماد ہوگا تو ساری انویسمنٹیں اور سارا ایک جو بلوک ہے وہ امداد کے راستے کھولے گا ان چوروں ڈاکووں لٹیروں کو کون امداد دے رہا ہے ان کے پاس تو وہ گوگل کا بھی ایک حصہ انہوں نے روک دیا ہے کہ گوگل کی پیمنٹ نہیں ہے آپ اندازہ لگا ہے اچھا شیخ صاحب یہ بتاہیے گا کہ مقصد حلقوں کی جانتے ہیں کہا جا رہا ہے کون ان کو آپس میں بٹھائے گا اور دوسرا یہ بتائے دیکھیں فوج کا یہ عظیم فیصلہ ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے الگ ہے الگ سیاست سے لیکن فوج قومی سلامتی اور عوام سے دور نہیں ہو سکتی یہ ہماری فوج ہے عظیم فوج ہے یہ عوام کے مسائل عوام کے بچوں کو زباہ ہو رہا ہے معیشت کی تباہی یہ فوج کا بھی اتنا بڑا مسئلہ جتنا عام یہ بڑے ایک تو سکر ہے لے لاس جواب دے رہا ہوں جو مرضی کر رہے چین کریں بھی کریں آگے جائیں پیشے جائیں تیر کریں صویر کریں انہوں نے جانا ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح اسمبلیہ عمران خان توڑے گا پرویزلہ اس کے ساتھ ہے ورنہ جرنل الیکشن کرالو عمران خان صاحب سے آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی ہے اور عمران خان کا مصمم دھنکے کی چوٹ سے العلان یہ فیصلہ ہے اور پرویزلہی کی ان کو پوری اشیر باد حاصل ہے کہ دونوں اسمبلیاں توڑ دی جائیں لیکن ابھی بھی وقت ہے کہ اس ملک میں جرنل الیکشن کی طرف جایا جائے میں حکمران اور ذمہ داران سب سے کہتا ہوں نہ ڈالر ہے نہ افراتِ ذر ہے معیشت جو ہے وہ قومی سلامتی کا حصہ ہے روس نے جھنڈی گرا دی ہے کوئی پٹرول نہیں بھی رہا اور جو حالات بن رہے ہیں اس وقت وہ روڑے اٹکانے کی کوشش ادم اعتماد گورنر راج یہ ساری باتیں ہیں ابھی بھی وقت ہے یہ چار پانچ سات دن کے حکومت اکل کے ناخنے اس ملک میں جرنل الیکشن کی طرف جائے اور میں نے کہا تھا میں تیس دن تک ٹی وی سے غیب ہوا تھا اور پہلی دو ہو گئی ہے اب میں انشاءاللہ تعالیٰ ٹویٹ میں نے پہلی دفعہ سیکھا ہے مجھ سے بڑی غلطی مجھے پتا ہوتا کہ اتنے لوگ ٹویٹ دیکھتے ہیں لیکن میں ٹی وی کے آنے پر پہلی بات یہ کہتا ہوں آر پار ہو جائے گا کام تمام ہو جائے گا یہ ڈولتی مشی معیشت کی کشتی اور یہ ناہل نلائق نکمے نکٹھو کرپ ڈسونس لگش ایکسرا ویگن سٹوپڈ حکمران انہوں نے جانا ہے جمہوریت کے ذریعے جانا ہے تو انتخاب کے لیے عمران خان تیار ہے اور آپ کے لیے مولد ہے کہ دونوں اسمبلیاں ٹوٹنے سے پہلے پہلے جنرل الیکشن پر آئیں زمان پارک اور عمران خان سے مذاکرات کریں دیکھیں الیکشن کی ڈیڑ دیں تو دیکھیں آپ پوری بات نہیں کہہ رہے عمران خان اس کی پارٹی کا موقف ہے کہ الیکشن کی ڈیڑ پر ہم مذاکرات کے لیے تیار ہیں قوم مر رہی ہے لوگ اپنی بیٹیوں کو زبا کر رہے ہیں قوم کا عالم یہ ہے کہ نہ گیس ہے نہ بجلی ہے نہ ہٹ ہے اور یہ ٹارزن بنے بیٹھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اہلی ہم الیکشن ملک ہی نہیں چل رہا یہ ملک کا مسئلہ ہے عمران خان اس لیے چاہتا ہے کہ ایک جنرل الیکشن کی تاریخ ہو جائے بجائے اس کے کہ دو اسمبلیاں چار پانچ یا سات دن میں جب بھی ٹوٹیں لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ پرویز الائی میرے ساتھ کھڑا ہے اور میں پوری ذمہ داری سے دونوں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان کروں گا کہ جو مسلم لیگ نونہ وہ کہہ رہی ہے کہ بہت سارے ارکان جو ہیں وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اگر آپ طور بھی دیں گے تو ہم کروا دیں گے دوسرا کل جو جو کل مونس الائی نے بات کی کہ ہم تو جنرل باجوا کے کہنے پر گئے تھے آج آپ کہہ رہے ہیں ہم اعتماد بھی ہے دیکھیں میری گزار میں سوال شاٹ کریں میں پانچ منٹ سے زیادہ کا سپیکر نہیں ہوں پریس کانفرنس کا اور دس منٹ پریس کانفرنس سو پنجاب میں جو مونس الائی نے کہا ہے وہ ان کی پارٹی بہتر طور پر جواب دے سکتی ہے پرویز الائی کی میں گرنٹی دیتا ہوں کہ ایک سو بیس فیصد وہ اسمبلییں توڑنے کے لیے تیار ہیں فوج اور عدلیہ پہ میں بات نہیں کرتا کیونکہ یہ میرا سبجکٹ نہیں ہے سیاست پر کوئی آخری سوال اگر جنرل ایڈیکشن ہو جاتے ہیں آپ کی بات مان لے پی تو پھر کیا گرنٹی ہے دیکھیں اصل مسئلہ ایک نومک سٹیبلٹی کا ہے جب لوگوں کو یقین ہوگا تو عمران خان کے کہنے پہ اوورسیز پاکستان ترسیلات دوبارہ بحال کریں گے جب عمران خان کا اتنا اعتماد ہوگا تو ساری انویسمنٹ ہیں اور سارا ایک جو بلوک ہے وہ امداد کے راستے کھولے گا ان چوروں ڈاکووں ڈٹیروں کو کون امداد دے رہا ہے ان کے پاس تو وہ گوگل کا بھی ایک حصہ انہوں نے روک دیا ہے کہ گوگل کی پیمنٹ نہیں ہے آپ اندازہ لگا ہے دیکھیں فوج کا یہ عظیم فیصلہ ہے کہ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے الگ ہے الگ سیاست سے لیکن فوج قوم جی سلامتی اور عوام سے دور نہیں ہو سکتی یہ ہماری فوج ہے عظیم فوج ہے یہ عوام کے مسائل عوام کے بچوں کو زبا ہو رہا ہے معیشت کی تباہی یہ فوج کا بھی اتنا بڑا مسئلہ جتنا عام ہے معاشی ہمارے کے ہی لگا کے چھے مینے انتخابات آنے کا اچھو اچھے لے لاس جواب دے رہا ہوں جو مرضی کر رہے چین کریں بھی کریں آگے جائیں پیچھے جائیں تیر کریں سویر کریں انہوں نے جانا ہے جی کا جانا ٹھہر گیا ہے صبح اسمبلیہ امران خان توڑے گا پرویزلہ اس کے ساتھ ہے ورنہ جرنل الیکشن کرالو